اب سکھ دیو جی مہارج کیا لگ ہے کہ ہے راجن بھگوان سوری کے بنس میں سب سے پردھم جو راجہ جنم لیتے ہیں راجہ کا نام لیتا ہے راجہ بیوزبان راجہ بیوزبان کی دو پتنیاں ایک کا نام سردہ ایک کا نام سنگیہ سردہ کے ہاں پر دس پتروں کا جنم ہوتا ہے اور سنگیہ کے ہاں پر کسی میں سنتان کا جنم نہیں ہوتا ہے لیکن گردیو بسیٹی جی کی جب کرپا رہی یگ ہوا تو نہیں کہ یہاں پر بھی جھوٹی رہنی کہ یہاں پر ایک پتر کا جنم ہوتا ہے اس کا نام رہتا ہے سجم انہی کی بنس میں آگے چل کر کے راجہ مان دھاتا ہوئے انہی کی بنس میں آگے چل کر کے راجہ کھٹبانگ ہوئے وہ راجہ کھٹبانگ نے ماتر دو گھڑی میں بھگوان کو پرابت کر لیا ماتر دو گھڑی دو گھڑی یعنی 48 منٹ کی ہوتی ہے دو گھڑی 24 منٹ کی ایک گھڑی ہوتی ہے اب 48 منٹ میں کیسے پر ماتمہ کو پرابت کیا جائے لوگ کہتے بھگوان یوں کیسے ملتے ہیں ساری عمر بھی جاتی تفسیہ کرنی پڑتی ہزاروں سال تک کیسے بھگوان کو پاس سکے ہم یوں نہیں پاس سکتے نہیں راجہ کھٹبانگ نے ماتر دو گھڑی میں بھگوان کو پرابت کر لیا دو گھڑی 48 منٹ میں پرابت کر لیا پر ماتمہ کو کیسے دو گھڑی ایک بات دے باسو سنگرام میں گئی راجہ کھٹبانگ دیوتاؤں کے ساتھ دیوتا پرسند ہو گئی راجہ سے کہا راجہ بردان مانگو راجہ نے کہا دیوتا ہوں تو یہ دیکھو یہ دیکھو کی میری مرتیو کب ہونے والی ہے میری عمر باکیوں کتنی رہ گئی دھن ہو راجہ کھٹبانگ کو سویم سویم پرماتمہ ساری دیو دیوتا کریم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو دھن نہیں مانگا کوئی راج نہیں مانگا کوئی پریبار نہیں مانگا اگر مانگا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو یہ دیکھو میری عمر باکی کتنی رہ گئی لالاٹ میں دیکھا تو کیا دیکھا 48 منٹ کے بعد میں راجہ کے پرانگ جانے والے مرنے کے لئے یہ کوئی جروری نہیں ہے کہ انسان کی مرتیو بھوڑے ہونے کے بعد میں ہی ہوگی اور مرنے کے لئے یہ بھی کوئی جروری نہیں کہ انسان کی طبیعت خراب ہوگی تو بھگوان کو یاد رکھنا چاہیے اور ایک عمرتیو کو یاد رکھنا چاہیے اور دھیان رکھیں جس انسان کو عمرتیو یاد ہوگی وہ کبھی کسی کا بھرا کری نہیں سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ مرنے والا انسان کبھی کسی کا بھرا کرتا ہے نہیں کرے گا مرنے والا انسان تو بیچار کریں اس سنسار میں کوئی بھی عمر نہیں ہے اس سنسار میں کوئی بھی عمر نہیں ہے کہ سبی کو جانا پڑتا ہے ایک تمرتیو کو اور ایک پرمارجما کو یاد رکھے دھیان رکھے سنسار میں ایسی کوئی گھڑی نہیں بنی کہ گجرے ہوئے سمیں کو باپیش لوٹا دے جو سمیں نکل رہا ہے وہ کبھی باپیش لوٹا دے جیسے کسی کا بچپنا پیٹا اس کا بچپنا واپس آنے والا نہیں ہے جیسے کسی کی جوانی چل گئی وہ واپس آنے والی نہیں ہے جیسے کسی کا بڑھاپا آیا اور پھر سوچے کہ مجھ کو اور سمیں مل جائے جینے کے لیے تو نہیں مل سکتا ہے اس کی دھیان رکھے جس کا بچپنا بجن کرتے کرتے بیتے گا اس کی جوانی بھی اچھی بیتے گی اور اس کی جوانی بجن کرتے کرتے بیتے گی اس کا بڑھاپا بھی اچھا بیتے گا اور جس کا بڑھاپا بھگوان کا نام لیتے لیتے بیتے گا وہ گھو ساگر سے پار ہو جائے گا امر ہو جائے گا ایک تو مرتیوں کو اور ایک پرماتما کو ہمیسا یاد اکنا چاہیے ہر انسان کو ہمیسا ہر پل ہر کچھن یاد اکنا چاہیے اس کو اور بابا تل سیدہ جی نے تو اپنے بھبتوں کے لیے اس گھور کلیو میں کتنی چھوٹ مانگی بھگوان سے بہت چھوٹ مانگی بھگوان سے کتنی سیدہ جی ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی میں پنیات ایک گھڑی ہوتی ہے چوبیس منٹ کی اور دن رات ملا کر کے کتنے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اگر ہمیں ایک گھنٹے میں سے ایک منٹی اگر بھگوان کو نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ہمیں سنسار میں رہی کیوں رہے پھر ہم کس کا کھا رہے ہیں ہم سب اور اس کا گا رہے ہیں سب لوگ نہیں گا رہے ہیں ایک بار سب رادے رادے بولے اور جو اور سے بولے ایک گھنٹے میں سے ایک منٹ نہیں دے سکتے بھگوان کو ہم دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے بولے سب ایک گھڑی آدھی گھڑی یعنی تین رات ملا کر کے چوہویس گھنٹے ہوتے ہیں اور چوہویس گھنٹے میں سے ہم نے ایک گھڑی یعنی چوہویس ملی ٹکر میں ایک جگہ بیٹھ کر کے بھگوان کے نام کی مالا جپلی تو وہ ایک گھڑی ہمارا ادھار کرتے گی بیڑا پار کرتے گی وہ ایک گھڑی ہمارا بردو تلسیدہ جی نے سنچا کلیوگی انسان اتنا بیجی ہو جائے کلیوگ میں ایک گھڑی کا بھی سمیں نہیں ملے اس کے پاس تو پھر کہا بھگوان اوٹ تھوڑی چھوٹ دو تو ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی گھڑی بارہ منٹ کی ہوتی ہے چوہویس گھنٹے میں سے ہم بارہ منٹ سے ایک جگہ بھگوان کے لیے بیٹھ سکتے ہیں دیپک لگا کر کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں پھر سوچا وہ ایک نام ایک مالا ایک سو آٹھ محتیوں کی مالا ہمارے جیون کی دھارہ بدل دے گی وہ مالا دھیان رکھے اور جس نے اتنا سمیں نہیں دے سکتا جو اتنا سمیں نہیں دے سکتا ہے بھگوان کے لیے کوئی سنسار میں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے وہ لوگ بیما کر باتے ہیں بیما والے بھائی صاحب کہتے ہیں یہ پالیس یہ سی ہے یہ پالیس یہ سی اس میں اتنا ملے گا اس میں اتنا ملے گا اتنے سال بعد اتنے ملیں گے اتنے سال بعد اتنے ملے گے تو ہمارا بھی آپ سے کے ناہیے یہ بھی ستسنگ کا بیما کروا اگر کر بانا ہے تو کیونکہ یہ جو آپ بیما کر رہے ہو یہ آپ کو خود کو نہیں ملے گا کس کو ملے گا یہ یہ گھر والوں کو ملے گا یہ بھیما تو یہ بھیما کروا یہ ستزنگ کتھاں کا بھیما کروا کہ یہ ہم کو سویم کو ملے گا ہم کو سویم کو یہ بہتر نی نتی سے پار کرے گا ہے یہ گوھر نرکوں سے پار کرے گا ہم کو یہ نام یہ بھگوان کی کتھاں یہ بھیما کروا ہے یہ تو آنے والی پیڑی کو بیٹے بیٹیوں کو پتنی کو پتی کو جس کو ہی ملنا مل جائے گا پرنتو جو ہم خود جو بھجانے کریں گے ہم جو خود جو ستزنگ سنیں گے یہ مرنے کے بعد میں ہم کو سویم کو ملے گا تو بندے ایسا کوئی کرم کر کے جاؤ مرنے کے پہلے کہ مرنے کے بعد میں وہ ہمارے سویم کے کام آ جائے ہمارے سویم کو ادھار کر دیا کر کے وہ جیسے کوئی تیردی آترہ کرنے کے لی جاتا ہے جس کے پاس پیسے ہو وہ تو کتب ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہو وہ کتب ہے آٹا دار لکھ لو بستر بھی رکھ لو یاترہ کرنے جا رہے ہیں کھانا پینا پڑے گا سونا پڑے گا ساری بستہ رکھ لو جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ تو ساری بستہ لے کر کے جائے گا اور جس کے پاس پیسے وہ کیا کہے گا نہیں ہے کچھ بھی بجن ساتھ مت رکھو جہاں روپیں کہ وہاں ایک نمبر بستہ ہو جائے گی اپنی کوئی آوے سکتا نہیں ہے کوئی سمان رکھنے کی کیونکہ اس کے پاس دام ہے تو کہاے سنتوں نے کہ جیسے نیچے کی دنیا میں دام کام آتا ہے بے سے ہی مرنے کے بعد میں بھگوان کا نام کام آتا ہے بھگوان کی دھکتی کام آتی ہے بھگوان کا نام کام آتا ہے